ایسے مشکل دور میں جہاں آوازوں کی قتل کرنے کی ساجشیں ہو رہی ہوں ایسے میں پوری زندہ دلی کے ساتھ آپ کی آواز بن کر ایک شاعر ان دنوں آپ کے جذبات اور حصہ ساتھ کی نمائندگی کر آ رہا ہے میں ملاقات کرانا چاہتا ہوں لکھنو سے ہمارے بیچ میں تشریف لائے ہیں جناب شاہد کمال میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نام سے مناسبت کے ساتھ شاہد بھی ہیں اور کمال بھی یہ دونوں لفظوں کو ان کو یہاں ثابت کرنا ہے اس کے لیے میں انہیں مائک پر آواز دے رہا ہوں آپ سے گزارش کر رہا ہوں تھوڑی سی سوستی کم کیجئے ذرا سا تالیاں بجا کے ماحول کو پھر سے ترو تازہ کیجئے شاہد کمال صاحب مائک پر ارز کیا ہے کہ لہو بھی مطلع ارز کر رہا ہے ارشاد لہو بھی لہو بھی تھوکتے ہیں ناز برداری بھی کرتے ہیں آہا سنیے لہو بھی تھوکتے ہیں لہو بھی تھوکتے ہیں ناز برداری بھی کرتے ہیں ناز برداری بھی کرتے ہیں آہا لہو بھی تھوکتے ہیں ناز برداری بھی کرتے ہیں ہم ایسے لوگ جینے کی اداکاری بھی کرتے ہیں لہو بھی تھوکتے ہیں ناز برداری بھی کرتے ہیں کہ لہو بھی تھوکتے ہیں ناز برداری بھی کرتے ہیں ہم ایسے لوگ جینے کی اداکاری بھی کرتے ہیں یہ شیر بطورہ خاص ملاحظہ کریں کہ ہم ایسے لوگ جینے کی اداکاری بھی کرتے ہیں ہماری خوش گمانی کا وہ عالم ہے کہ مت پوچھو خود اپنے قاتلوں کی ہم طرف داری بھی کرتے ہیں لہو بھی تھوکتے ہیں ناز برداری بھی کرتے ہیں ہم ایسے لوگ جینے کی اداکاری بھی کرتے ہیں ہماری خوشگمانی کا وہ عالم ہے کہ مت پوچھو ہماری خوشگمانی کا وہ عالم ہے کہ مت پوچھو خود اپنے قاتلوں کی ہم طرف داری بھی کرتے ہیں یہ شیر بتو رہا خاص خود اپنے قاتلوں کی ہم طرف داری بھی کرتے ہیں ہم اپنے دوستوں کی ان اداوں سے بھی واقف ہیں ہمارے ساتھ بھی رہتے ہیں خب داری بھی کرتے ہیں آجے یہ آسیب بھائی گئے کہاں لہو بھی تھوکتے ہیں ناز برداری بھی کرتے ہیں ہم ایسے لوگ جینے کی اداکاری بھی کرتے ہیں ہماری خوشگمانی کا وہ عالم ہے کہ مت پوچھو خود اپنے قاتلوں کی ہم طرف داری بھی کرتے ہیں ہم اپنے دوستوں کی شکریہ آپ سلامت ہیں سلامت رہے ہیں بلال بھائی زندہ بات پائندہ بات ہماری خوشگمانی کا وہ عالم ہے کہ مت پوچھو خود اپنے قاتلوں کی ہم طرف داری بھی کرتے ہیں ہم اپنے دوستوں کی ان اداوں سے بھی واقف ہیں ہمارے ساتھ بھی رہتے ہیں غدداری بھی کرتے ہیں ہماری زندگی شاہد کمال ایسے گزرتی ہے ہماری زندگی شاہد کمال ایسے گزرتی ہے محبت ایک طرف کارے جہاں داری بھی کرتے ہیں محبت ایک طرف کارے جہاں داری بھی کرتے ہیں ہوا سرکش ہو تو موجوں کی تغیانی نہیں جاتی ہے ہوا سرکش ہو ہوا سرکش ہو ایک ایک مسئلے پر دوستوں چاہتے ہیں ان سے میں رابطہ چاہتا ہوں بلا واسطہ بلا واسطہ سب کہ ہوا سرکش ہو تو موجوں کی تغیانی نہیں جاتی محبت بھیگ لینے پیش سلطانی نہیں جاتی ہوا سرکش ہو تو موجوں کی تغیانی نہیں جاتی محبت بھیگ لینے پیش سلطانی نہیں جاتی اور یہ شیر کا استقبال کریں کہ محبت بھیگ لینے پیش سلطانی نہیں جاتی زبان کرتی ہے تو بڑھ کر لہو آواز دیتا ہے کہا کہنا کہا کہنا کہ زبان کرتی ہے تو بڑھ کر لہو آواز دیتا ہے غلط جو بات ہوتی ہے کبھی مانی نہیں ہوا سرکش ہو تو موجوں کی تغیانی نہیں جاتی محبت بھیگ لینے ہوا سرکش ہو تو موجوں کی تغیانی نہیں جاتی محبت بھیگ لینے پیش سلطانی نہیں جاتی زبان کرتی یہ شیر کا استقبال کریں بہت ہی حساس شیر آپ کے حساس سماتوں کے نظر کرنے جاتی کیا کہنا بھئی کیسے سبان کرتی ہے تو بڑھ کر لہو آواز دیتا ہے غلط جو بات ہوتی ہے غلط جو بات ہوتی ہے کبھی مانی نہیں جاتی جمیل بھائی کہ غلط جو بات ہوتی ہے کبھی مانی نہیں جاتی کچھ ایسے سر تھے جو نیزوں پر چڑھ کے مسکرائے تھے ابھی تک ظلم کے چہرے سے ہرانی نہیں جاتی ہوا سرکش ہو تو موجوں کی تغیانی نہیں جاتی ہوا سرکش ہو تو موجوں کی تغیانی نہیں جاتی محبت بھیگ لینے پیش سلطانی نہیں جاتی زبان کرتی ہے تو بڑھ کر لہو آواز دیتا ہے غلط جو بات ہوتی ہے کبھی مانی نہیں جاتی کچھ ایسے سر تھے کچھ ایسے سر تھے جو نیزوں پر چڑھ کے مسکرائے تھے ابھی تک ظلم کے چہرے سے حیرانی نہیں جاتی ہماری دشمنی کی آگ میں کچھ لوگ یوں جھل سے خود اپنی شکل بھی اب ان سے پہچانی نہیں جاتی ہماری دشمنی کی آگ میں کچھ لوگ کیا کہنا کہت اپنی شکل بھی اب ان سے پہچانی نہیں جاتی میں کمال کر دیا رہا اسی لئے ان کا نام شاہد کمال ہے تعلیہ بجائیے اس بات پر خود اپنی شکل بھی اب ان سے پہچانی نہیں جاتی یہاں کی دھول اور مٹی ہے اپنی آنکھ کا سرما یہاں کی دھول اور مٹی ہے اپنی آنکھ کا سرما ہمارے گاؤں کے کھیتوں سے ندیوں کا تعلق ہے بھائی آوانے کھزار میں بیٹھنے والا ہر آدمی عجیب عجیب سوالات ہم سے کرتا ہے کہ اپنی نشانی پہچان اور دستاوید و قاگز دکھائیے سوالے سے شیئر دیکھیں کہ ہمارے گاؤں کے یہاں کی دھول اور مٹی ہے اپنی آنکھ کا سرما ہمارے گاؤں کے کھیتوں سے ندیوں کا تعلق ہمارے گاؤں کے کھیتوں کا ندیوں سے تعلق ہے بزرگوں کی ابھی ٹوٹی ہوئی قبرِ گواہی ہے ہمارا ملک کی مٹی سے صدیوں کا تعلق ہے بزرگوں کی ابھی ٹوٹی ہوئی قبرِ گواہی ہے ہمارا ملک کی مٹی سے صدیوں کا تعلق ہے اپنی آنکھوں سے جسے دیکھ رہی ہے دنیا اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں سے بہت ہی تو جو چاہتا ہوں انچار مصروں پر اپنی آنکھوں سے ایک بہت بڑا ہمارے معاشرے کا عالمیہ ہے جن کو انچار مصروں بیان کرنے کوشش کر رہا ہوں مجھے امید ہے آپ اس کو زائع نہیں کریں گے اپنی آنکھوں سے جسے دیکھ رہی ہے دنیا اپنی آنکھوں سے جسے دیکھ رہی ہے دنیا اس زمانے کی یہ سب سے بڑی سچائی ہے اپنی آنکھوں سے آخر کے دو مثری پر توجہ چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے جسے دیکھ رہی ہے دنیا اس زمانے کی یہ سب سے بڑی سچائی ہے شرم آتی ہے بتاتے ہوئے تاتیل اس کو جس نے خنجر مجھے مارا وہ میرا بھائی ہے شرماتی ہے بتاتے ہوئے قاتل اس کو جس نے خنجر مجھے مارا وہ میرا بھائی ہے ہر قدم پہ یہاں جنگ لڑنی پڑتی ہے ہر قدم پہ یہاں جنگ لڑنی پڑتی ہے جو آنے والی مصیبت ہے وہ نہیں ٹلتی نوجوانوں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ہر قدم پہ یہاں جنگ لڑنی پڑتی ہے ہر قدم پہ یہاں جنگ لڑنی پڑتی ہے جو آنے والی مصیبت ہے وہ نہیں ٹلتی جو آنے والی مصیبت ہے وہ نہیں ٹلتی تمہارا حق ہے تمہارا حق ہے تو پھر چھین لو اسے بڑھ کر کہ مانگنے سے یہاں بھی بھی نہیں ملتی تمہارا حق ہے تو پھر چھین لو اسے بڑھ کر کہ مانگنے سے یہاں بھی بھی نہیں ملتی بہت شکریہ نوازی شکریہ دوستو اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ جس کام کے لیے آپ نے تنخواہ پر نوکر بٹھایا ہے اس کے لیے خود اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں میں سمجھ گیا کہ آپ اور سننا چاہتے ہیں شاید کمال صاحب سے گزارش کرتا ہوں بہت شکریہ آپ کی محبت اور نمازشات کا بہت ممنون ہوں انشاءاللہ آپ کے حق پر پھر میں کچھ اشار سناتا ہوں کہ غنیمت ہے غنیمت ہے غنیمت ہے ابھی انکار کے سائے میں بٹھے ہیں غنیمت ہے غنیمت ہے غنیمت ہے ابھی انکار کے سائے میں بٹھے ہیں ہم ایسے لوگ جو تلوار کے سائے میں بٹھے ہیں غنیمت ہے ابھی انکار کے سائے میں بٹھے ہیں ہم ایسے لوگ جو تلوار کے ہم ایسے لوگ جو تلوار کے سائے میں بٹھے ہیں کسی زندان کا در کھلڑا ہے روح کے اندر کسی زندان کا در کھلڑا ہے روح کے اندر کسی زنجیر کی جھنکار کے سائے میں بیٹھے ہیں تمہیں خود ڈھوننا ہوگا تمہیں خود ڈھوننا ہوگا علاجِ زخمِ دل اپنا جو چارہ گھر ہیں سب بیمار کے سائے میں بیٹھے ہیں جو شیر کے لئے زحمت دی بطور خاص وہ شیر سنیں گے کہ غنیمت ہے ابھی انکار کے سائے میں بیٹھے ہیں ہم ایسے لوگ جو تلوار کے سائے میں بیٹھے ہیں کسی زندان کا در کھلڑا ہے روح کے اندر کسی زنجیر کی جھنکار کے سائے میں بیٹھے ہیں کسی زنجیر کی جھنکار کے سائے میں بیٹھے ہیں کسی زنجیر کی جھنکار کے سائے میں بیٹھے ہیں بس ایک شیرت کا رنگ بس ایک پل کا تماشا ہے بس ایک پل کا تماشا ہے اسے بھی دیکھتے جاؤ یہ سب فرتی ہوئی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں یہ سب فرتی ہوئی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں بہت شکریہ نوات